بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں جی ہاں تو آج ہم بات کریں گے میٹ لپ گلو آسیز کے بارے میں ہدا پیوٹی کے میٹ لپ گلو آسیز کے بارے میں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے یہاں میں نے تھوڑا سا کلپ آؤٹڈور میں شوٹ کیا پرساند کا موسم آؤٹڈور میں مکھیاں بہت زیادہ تھی میں باقی کا شوٹ انڈور میں کیا تھوڑا سا یہ کلپ تھا جو کہ میں نے کہا آپ اتنی محنت کی ہے تو کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو میٹ لپ گلو آسیز کی اس پیکیجنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں جس پر منشن ہے لانگ لاؤسنگ اور کمفرٹیبل میٹ لیکوڈ لپ سنگز انٹرنس پگمہ تینشن ہلپس تو مینٹین دا لپ سنگز ہائیٹریشن بات اس کی پیکیجنگ پر پر پرائیس مینشن نہیں ہے انگیڈینٹس تو مینشن ہے پرائیس مینشن اس لیے بھی نہیں ہے بیکوز اس ناٹ ریل ہودہ بیوٹی اس طرح کی ڈیفرنٹ پیکیجنگ میں آپ کو بہت سی لپ سنگز ہودہ بیوٹی کے میٹ لپ گلوازز مل جائیں گے جو کہ ریل نہیں ہوں گے کچھ آپ کو ہنڈرڈ میں مل جائے گا کچھ آپ کو دو ہنڈرڈ میں کہیں سے آپ کو فائف ہنڈرڈ میں کہیں سے آپ کو تھاؤزن کا بھی مل جائے گا اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی فرسٹ کاپی ہوتی ہے اس میں کوئی سیکنڈ کاپی ہوتی ہے کوئی اس میں اس طرح سے آپ کو کوئی اس کی تھرڈ کاپی مل جاتی ہے اور کچھ بلکل ہی بلکل ہی نا یوز کرنے والے مل جاتے ہیں انگیڈینز تو اس کے بیک پر اس کی ویکزنگ پر منچن تھے بات یہ ہے کہ ان میں نمبرینگ اور نیم اس کے بلکل بھی منچن نہیں ہیں بات اس کے شیڈز بہت پیارے تھے اگر آپ یہ پورا پیلٹ آپ یہ پوری کٹ پرچیز کر لیتے ہیں تو آپ کو اس میں ہر قسم کے شیڈز مل جائیں گے اس میں ڈاک شیڈز بھی ہیں اس میں نیوڈ شیڈز بھی ہیں اس میں لائٹ شیڈز بھی ہیں ہر قسم کے شیڈز آپ کو اس میں اویلیبل ہوں گے یہ میں نے اسی لیے پرچیز کیا تھا کیونکہ مجھے لپسکس کا پرسنانی بہت شوک ہے میں بہت ساری لپسکس بائے کرتی ہوں یہ میں نے اس لیے بائے کیا تھا کہ اس میں شیئر بہت پیارے تھے دیکھنے میں تو ایسا لگتا جیسے سب شیئر سے ایک جیسے ہیں لیکن یوز کرنے میں جیسے کہ آپ کو میں اس کے سواجز دکھا بھی رہی ہوں یوز کرنے میں سب شیئر ہر شیئر دوسرے شیئر سے ڈیفرنٹ ہے اس لیے اس میں ڈاک شیئر بہت پیارے تھے نیوڈ شیئر بہت پیارے تھے ڈیلی بیس اس پر یوز کرنے کے لیے بھی یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا اور اگر آپ نے اس کو فارملی یوز کرنا ہے تب بھی یہ شیئر آپ کے لیے بیسٹ رہیں گے کیونکہ اس میں ریڈ کلر محرون کلر پلم کلر اور محرونی ساہاش ایک شیئر نیوڈ شیئر اس میں اس میں پنک کلرز بہت سارے ہیں ڈیفرنٹ بائٹیز ہیں اس میں کلرز کی ٹویل پیس کی یہ کٹ آپ کو مل جائے گی ٹو تھوزنڈ روپیز میں یہ پوری کٹ میں نے ٹو تھوزنڈ روپیز میں پرچیز کی تھی اگر میں اس کے ٹیکسٹر کی بات کرنوں تو یہ لگتے ہی اپلائی کرتے ہی ڈرائی ہو جاتا ہے اور بہت لانگ لاؤسنگ بہت سٹیبل ہے آپ اس کو لگانے کے بعد بھول جائیں کہ آپ کی لپسٹک حراب ہوگی آپ کی لپسٹک کہیں جائے گی بٹا سے مس ہوگی اب جب تک آپ اس کو کچھ مویسٹرائز کر کے اپنے لپس کو مویسٹرائز کر کے آپ اس کو ریموو نہیں کریں گے یہ لپسٹک آپ کی ریموو نہیں ہوگی تو یہ تو تھی بات کہ بہت لانگ لاؤسنگ ہے ٹیکسٹر اس کا اچھا ہے کیونکہ لگتے ہی ہون چپ چپ نہیں کرتے لپس پھٹ نہیں جاتے مجھے تو اپلائے کرنے میں بھی اچھی لگی ہے بھٹ یہ کہ اریجنل نہیں ہے اریجنل تو ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا پاکستان کی بہت سی عوام ہوتا بیوٹی کے میٹ لپ گلاؤسز فیک ہی یوز کرتی ہے یا اس کی فرسٹ کاپی ہی یوز کرتی ہے کیونکہ اریجنل تو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بائی کر سکتے ہیں جو نہیں کر سکتے ان کو اسی سے گزارہ کرنا پڑے گا تو شیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیڈ سب بہت پیارے ہیں سب میرے بہت فیوریٹ ہیں مجھے ان میں سے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ان میں سے میرا سب سے فیوریٹ شیڈ کھونسا ہے یہاں میں نے کچھ شیڈ آپ کو اپلائے کر کے بھی دکھانا چاہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اپلائے کرنے میں کیسے ہیں تو یہاں میں نے اپلائے کرنے سے پہلے اپنی لپس کو مویسٹرائز کی اپنی لپس پر لپ بوم یوز کی کیونکہ مجھے یہ شیڈ ریموو کرنا تھا تاکہ میں آپ دوسرا شیڈ بھی آپ کو لگا کے دکھا سکوں اس لئے یہ شیڈ دیکھنے میں آپ کو ویڈیو میں گلاسی لگ رہے ہیں جبکہ یہ شیڈ فل میٹ ہیں فل میٹ یہ شیڈ ہیں اس میں گلاسی بلکل بھی نہیں ہیں ہاں اگر اس کے اوپر آپ لپ گلاس یوز کر لیں تو تب یہ شیڈ گلاسی ہو جائیں گے پھر وہ لانگ لاؤسنگ نہیں رہیں گے اگر آپ کو لانگ لاؤسنگ لپسک ساہیے آپ کو فارملی یوز کرنا ہے یا آپ کو فل ٹے کے لیے لپسک ساہیے تو پھر آپ ویڈ آوٹ لپ گلاس آپ کو اس کو یوز کرنا پڑے گا اس میں یہ ریڈ شیڈ تھا جو کہ میں آپ کو سواچیز اس کے پہلے بھی دکھا چکی ہوں دیکھنے میں یہ سب کلرز جتنے بیوٹی فل ہیں پلائے کرنے میں بھی اتنے ہی امیزنگ ہیں اگر آپ ہدا بیوٹی کے مات لکڑ لپ گلاسیز پر شیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سیلر سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ یہ ہدا بیوٹی کی فرسٹ کاپی ہے سیکنڈ کاپی ہے یا تھرڈ کاپی ہے کیونکہ اس حساب سے پھر آپ اس کو پی کر سکتی ہیں کیونکہ اس میں بہت سی کوپیز ہیں ہدا بیوٹی کے لکورڈ لپ گلاسیز میں جیسا کہ میں پہلے بھی منچن کر چکی ہوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ای ہوپ آپ کو سب سمجھ آگئی ہوگی تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ اور اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی سبسکرائب تو مائی چینل اور مجھے میں بھی تک میرا چینل سبسکرائب اللہ حافظ مجھے 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 مجھے